یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں دو مقامات پر ہوا ہے ایک مرتبہ سور قحف میں اور دوسری مرتبہ سور انبیاء ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ذلکرنین علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ وہ پوری دنیا پر بادشاہت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ وہ دو بلند پہاڑوں کے درمیان پہنچے کہ ان کے اندرونی جانب انہوں نے ایسے لوگوں کو پایا جو کوئی بات بھی نہیں سمجھتے تھے وہ کہنے لگے اے ذلکرنین بے شک یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین پر فساد مچا رکھا ہے اگر ہم آپ کو کچھ چندہ کٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے ذلکرنین علیہ السلام نے کہا میرے رب نے جو مجھے قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے تم بس جسمانی طاقت سے میری مدد کرو تو میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا مجھے لوہے کی چادنے لا دو چنانچہ حضرت ذلکرنین علیہ السلام نے ان کے اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک بلند پایا دیوار کھڑی کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے وہ دیوار بنی ہے یاجوج اور ماجوج روزانہ اسے پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ناکام لوٹ جاتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ اس دیوار کو ملیامیٹ کرے گا اور یاجوج اور ماجوج لوگوں پر ہر بلندی سے ٹوٹ پڑیں گے وہ کسی ایسی جگہ سے نہیں گزریں گے جس جگہ کو خراب نہ کر دیں حتیٰ کہ وہ بید المقدس تک جا پہنچیں گے اور اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو مار ڈالا ہے اب آسمان والوں تم ہم سے جنگ کرو اس کے بعد وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلا دیں گے اور اللہ ان تیروں پر خون لگا کر واپس پھیج دے گا وہ خوشیاں منائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو مار ڈالا ہے مگر یہ محض ایک محلت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور اللہ ان کی گردنوں میں ایسی بیماری ڈالے گا کہ وہ لشکر در لشکر موت کے بیرہم ہاتھوں کا شکار ہو جائیں گے اور اس کے بعد اللہ ایسی بارش بھیجے گا کہ زمین پھر سے یاجوج اور ماجوج سے پاک کر دی جائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک یاجوج اور ماجوج کا ظہور نہ ہو پروردگار فرماتا ہے اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں اور سور پھونک دیا جائے گا پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھے سامین اگرامی ایک عدر میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے الہی آمین